بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ان نوک کوڈز کے انڈر اپلائے کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ بغیر آئلز و بغیر ایڈوکیشن کے بھی انڈر دہ ٹیمپریری فورن ورکر پروگرام کینیڈا آ سکتے ہیں اور کیر گیورز کے لیے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ ٹیمپریری فورن ورکر ہونے کے بعد بھی کینیڈا کا پی آر اپلائے کر سکتے ہیں اس کی ریکائرمنٹس کو آپ نے یہاں آنے کے بعد پورا کرنا ہوتا ہے لیکن پی آر کے لیے الیجبل ہو سکتے ہیں تو وہ کون سے ایسے الیجبل نوک کوڈز ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا اور کس طرح آپ ایزا کیر گیور کینیڈا آ سکتے ہیں اس پروگرام کا ایک بیسک اوورویو اس کی تمام ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائم لی آپ تک پہنچتی رہیں تو فرنز آپ کی سکرین پہ گورنمنٹ آف کینیڈا آئی آر سی سی کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اور میرے کئی ایسے رسپیکٹڈ ویورز ہیں جو آئی آر سی سی کی اوفیشل ویب سائٹ سے دکھائی گئی انفرمیشن کو بھی غلط کہتے ہیں جھوٹا کہتے ہیں یہ انفرمیشن میں خود سے شیئر نہیں کرتا یہ وہ تمام اتھنٹیک اور ریل انفرمیشن ہے جو امیگریشن آف کینیڈا آئی آر سی سی نے خود پبلش کی ہے اس لیے یہ ہنڈر پرسنٹ جینور اور اتھنٹیک ہوتی ہے اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا تو آپ کے سامنے ہے ہائر آٹیمپریری فارن ورکر ایز ان ان ہوم کیئر گیور پروگرام اس میں انڈیویجوالز اور فیملیز آپ کو ایز ای ٹیمپریری فارن ورکر کینیڈا بلا سکتے ہیں کینیڈا کا کوئی بھی سیٹیزن آپ کو ایز ای کیر گیور کینیڈا بلا سکتا ہے اس کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ کو جو جوب آفر کی جا رہی ہے ایز ای کیر گیور وہ تھرٹی آرز منیمم پر ویک کی جوب ہونا ضروری ہے اور اس میں آپ کا گھر میں رہ کے ہی کام کرنا ضروری ہے کسی کے گھر پہ آپ ایز ای کیر گیور آ رہے ہیں تو اس گھر میں ہی رہ کے آپ کا کام کرنا ضروری ہے آپ باہر کسی اور جگہ پہ جوب نہیں کر سکتے اور اس میں فرینڈز دوت الگ طرح کے کیر گیورز آ جاتے ہیں جس میں پہلی کیٹیگری ہے فار دی چلڈرنز انڈر دی ایج اف ایٹین اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے اگر کوئی فیملی آپ کو ایز ای کیر گیور اپنے پاس بلاتی ہے جس کو آپ نینی بھی کہہ سکتے ہیں جس میں بچوں کا خیال رکھنے کے لیے بھی لوگ نینی کو ہائر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ رہ کے ہمارے بچوں کا خیال کیجئے کیونکہ پیرنٹس دونوں جوبز پہ جاتے ہیں تو چھوٹے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے گھر پہ کوئی ہونا ضروری ہے تو اس کیٹیگری میں بھی آپ کو ہائر کیا جا سکتا ہے انڈر دا نوک کوڈ 4411 اور اس کی جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے کیئر گیورز فر پیپل یعنی وہ لوگ جن کی ایج 65 پلس ہے ان کو کسی بھی بیماری یا کسی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے گھر رہنا ضروری ہوتا ہے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے کسی بندے کا ہونا گھر پہ ضروری ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ہائر کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو نوک کوڈ آ جاتے ہیں وہ ہے ریجسٹرڈ نرس نوک کوڈ 3012 لائسینس پریکٹیکل نرس نوک کوڈ 3233 اور تیسرا ہے اٹنڈنٹ فور پرسنز ویڈ ڈیسیبیلٹیز نوک کوڈ 4412 یہ تین نوک کوڈ بھی اس میں الیجیبل ہیں تو فرینڈ اس میں ٹوٹلی چار نوک کوڈ آ جاتے ہیں 4411 3012 3233 اور 4412 یہ چار نوک کوڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ایز ایک کیئر گیور کینیڈا آ سکتے ہیں جس میں آپ کو کسی بزنس سے کسی امپلائر سے جاب آفر نہیں لینا ہوتا بلکہ کوئی بھی انڈیویجویل کوئی بھی فیملی آپ کو ایز ایک کیئر گیور اپنے پاس بلا سکتی ہے LMIA اپروو کروانے کے بعد اور اس کے لیے بھی کینیڈین امیگریشن نے بہت سی آسانیاں رکھی ہیں LMIA کی فیس کو ایگزمٹ کر دیا گیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے تاکہ آسانی سے فوران ورکر کو ہائر کیا جا سکے ایز ایک کیئر گیور LMIA کی بیسک فیس ہوتی ہے ایک ہزار ڈالر فیس کو ایگزمٹ کر دیا گیاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو میڈیکل نیڈز کے لیے کسی کیئر گیور کو ہائر کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جن کی مینویل انکم ڈیڑھ لاکھ ڈالر سے زیادہ ہوتی ہے اور اپنے تیرہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے کسی کیئر گیور کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی LMIA کی فیس سے ایگزمٹ ہوتے ہیں اب لینگویج رسٹکشنز میں دیکھ لیجئے کہ کوئی آئلز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس میں یہ منشن کیا گیا ہے کہ آپ کو انگلیش یا فرنچ آنا ضروری ہے اور جو بھی فیملی آپ کو ہائر کر رہی ہے وہ اس چیز کو انشور کرے گی کہ آپ کو اتنی لینگویج آتی ہے کہ آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں ان کو لیکن اس میں آئلز کی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی گئی لینگویج پروفیشنسی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے لیکن یہ ایمپلائر یا جو فیملی آپ کو بلا رہی ہے اگر وہ آپ کے جاب کانٹریکٹ میں منشن کر دیتی ہے کہ ان کو لینگویج کا ایشو نہیں ہے تو پھر آپ کو اس میں آئلز کی ضرورت نہیں ہوتی ایجوکیشن میں بھی آپ دیکھ لیجئے دو الگ کٹیگریز دی گئی ہیں لور سکیلڈ اکوپیشنز اور ہائر سکیلڈ اکوپیشنز لور سکیلڈ اکوپیشنز میں ایک نوک کود آ جاتا ہے 4411 جس میں کیئر گیور اپنی سرویسز دیتے ہیں فور دا چلڈرن انڈر دا ایج اف ایٹین اس میں آپ کو کوئی سپیسیفک فارمل ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن ہائر سکیلڈ اکوپیشنز میں آپ کو یونیورسٹی ڈگری یا کالیج ڈپلومہ یا پوسٹ سکینڈری ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے یہ آپ کے جاب کانٹریکٹ پر بیس کرتا ہے لیکن اگر آپ ایزا کیئر گیور ایزا نینی کینیڈا آ رہے ہیں کسی انڈیویجیل یا کسی فیملی کے جاب آفر پر تو پھر آپ لوگ آسانی سے بغیر ایجوکیشن اور بغیر آئلز کے بھی کینیڈا آ سکتے ہیں فرنڈ اس میں اور بھی ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں دو فیملیز مل کے بھی کسی ایک کیئر گیور کو ہائر کر سکتی ہیں اس کے لیے بھی کچھ سپیسیفک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لیکن وہ ریکوائرمنٹس کینیڈا میں رہنے والی فیملیز یا انڈیویجیلز کو پورا کرنی ہوتی ہیں ایزا فورن ورکر آپ کو اس میں کوئی خاص ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرنا ہوتا صرف ایک ہی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جاب آفر لینا ہے کسی بھی انڈیویجیل سے کسی بھی فیملی سے جو آپ کو اپنے پاس کینیڈا بلا رہے ہیں اور فرنڈز یہاں ایک لاسٹ بات جو بتانا بہت ضروری ہے جو کہ ہے آپ کی فری ائر ٹکٹ اور فری اکوموڈیشن کے بارے میں آپ کی سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایمپلائرز جو لو ویج ان ہوم کیر گیورز کی کیٹیگری میں آتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو اپ فرنڈ پے کریں گے یعنی ایڈوانس پے کریں گے آپ کا پورا خرچہ آنے کا آپ کی پوری ٹریولنگ کاؤسٹ اور آپ کے رہائش کا بھی بندباس وہ کریں گے جو بھی ائر ٹکٹ کے ایکسپنس آتا ہے وہ آپ کا ایمپلائر پے کرے گا ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن فرم دا کیر گیورز کنٹری آف کرنٹ ریزیڈنس ٹو دو ورک لوکیشن ان کینیڈا کینیڈا میں جہاں پہ بھی آپ کو جاب ملی ہے وہاں پہنچنے تک کا جتنا بھی خرچہ ہے آپ کے اپنے ملک سے وہ سب خرچہ آپ کو ایمپلائر اپ فرنٹ پے کرے گا اور اس کے بعد آپ کے گیس کے ایکسپنس یعنی پیٹرول کا ایکسپنس اگر آپ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں کینیڈا آ کے تو آپ کا کینیڈا میں جو گیس کا ایکسپنس ہے وہ بھی آپ کا ایمپلائر ہی پے کرے گا اور جب آپ اپنے ملک واپس جانا چاہیں گے تب بھی آپ کا واپسی کا ٹکٹ آپ کا خرچہ جو بھی آئے گا وہ آپ کا ایمپلائر ہی پے کرے گا ایمپلائر کے لیے آپ کے اکوموڈیشن کا ارینج کرنا بھی ضروری ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایمپلائر کوئی لیے ضروری ہے کہ بیڈروم کی ڈسکرپشن تک منشن کرے جب وہ ایمپلائر کے لیے اپلائے کرتا ہے ایمپلائر کے لیے آپ کی اکوموڈیشن کی بھی مکمل ڈیٹیلز امیگریشن کو دینا ضروری ہوتی ہیں آپ کسی بھی کیئر گیور کو ہائر کرنے سے پہلے کیئر گیور سے یہ پیسے ایمپلائر چارج نہیں کر سکتا اس کی اوپر سٹرک ریسٹرکشن ہیں کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ کوسٹن جاتا ہے کہ آپ کیسے کسی فیملی کو ڈھونیں گے یا آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے کینیڈا میں کوئی لینک نہیں ہے کوئی ریلیٹیو یا فرنڈ نہیں ہے تو پھر آپ کسی کینیڈین سٹیزن یا فیملی کو کیسے کانٹیک کر سکتے ہیں اگر اس کے بارے میں آپ ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میں اس کی اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کیسے کینیڈین سٹیزنز کو یا فیملیز کو اپروچ کر سکتے ہیں جن کے پاس کیئر گیور کی ویکنسی ہو سکتی ہے فرنڈز آج کی یہ انفرمیشن آپ کو کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ